پاکستانی ایمپائر علیم ڈار نے دنیا ایک ریکٹ میں ایک نیا ریکارڈ بنا دیا ہے یہ ریکارڈ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل نائن نیوز ایچ ٹی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو بھروقت موصول ہو سکیں پاکستانی ایمپائر علیم ڈار نے دنیا ایک ریکٹ میں ریکارڈ بنا دیا ہے وہ سبسے زیادہ ٹیسٹ میچز میں فرائز انجام دینے والے ایمپائر بن گئے ہیں آج سے شروع ہونے والا اسٹریلیا اور نیوزیلنڈ کا ٹیسٹ میچ علیم ڈار کے لیے ریکارڈ بن گیا ہے یہ ان کے کریئر کا ایک سو انتیسوہ انٹرنیشنل ٹیسٹ میچ ہے علیم ڈار سے پہلے ویسٹ انڈیس کے سٹیو بکنر سبسے زیادہ ٹیسٹ میچز میں ایمپائرنگ کر چکے ہیں علیم ڈار ون ڈے میچوں میں بھی ریکارڈ بنانے کے بہت ہی قریب ہیں وہ اب تک دو سو سات میچوں میں اپنے فرائز انجام دے چکے ہیں جنوبی افریقہ کے روڈی سبسے زیادہ دو سو نو ایک روزہ میچوں میں ایمپائرنگ کر چکے ہیں اس کے علاوہ علیم ڈار چھالیس ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچوں میں بھی بہت اور ایمپائر اپنی ذمہ داری انتہائی احسن طریقے سے انجام دے چکے ہیں علیم ڈار نے دو ہزار میں پہلی مرتبہ ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں ایمپائرنگ کی تھی جبکہ ٹیسٹ کریئر کا آغاز انہوں نے دو ہزار تین میں انگلینٹ اور بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والے ٹیسٹ میچ سے کیا تھا علیم ڈار نے کہا کہ یہ ایک ایسا سنگے میل ہے جس کے بارے میں میں نے اپنے ایمپائرنگ کریئر کے آغاز پر سوچا ہی نہیں تھا جب میں اسٹریلیا میں فیلڈ میں اتروں گا تو یہ میری زندگی کا ایک اہم لمحہ ہوگا میں نے یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور گجرہ والا میں اس سفر کا آغاز کیا تھا چیف بکنر میرے آئیڈل تھے اور اب میں ان سے آگے نکلنے والا ہوں اس دوران میں نے کچھ انتہائی یادگار میچز دیکھے ان میں برائن لارا کی ٹیسٹ کرکٹ میں چار سو نوٹ آؤٹ کی اننگز اور دوہزار چھے میں جنوبی افریقہ کی جانب سے ونڈے میں اسٹریلیا کے چار سو چونتیس رنز کے حصول بھی شامل تھا علیم ڈار نے مزید کہا کہ میرا اتنا طویل سفر فیملی کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں تھا میں موقع دینے پر انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل اور پاکستان کرکٹ بورٹ کا بھی مشکور اکاون برس کے علیم ڈار پاکستان میں بطور لیک سپینر اور میڈل آرڈر بلے باز فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل چکے ہیں اپنے مختصر کرکٹ کریئر میں تو علیم ڈار خاترخواہ کارکردگی نہیں دکھا سکے اور سترہ فرسٹ کلاس میچز میں صرف گیارہ وکٹیں حاصل کی البتہ انہوں نے ایمپائرنگ میں خوب نام بنایا علیم ڈار دو ہزار تین کے ورلڈ کپ سے اب تک مردوں کی تمام آئی سی سی ایونٹس میں ایمپائرنگ کے فرائز سر انجام دے چکے ہیں تاہم حالیہ دو عالمی مقابلوں میں انہیں فائنل میں ایمپائرنگ کا عزاز حاصل نہیں ہو سکا دو ہزار سات کے فائنل میں کم روشنی کے باوجود کھیل جاری رکھنے کے تنازع کے سبب انہیں اور ان کے دیگر ساتھی ایمپائرز کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا اور یہ اس کا نتیجہ تھا کہ اس کے بعد ہونے والے پہلے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں انہیں ایمپائر کے پینل میں شامل نہیں کیا گیا تھا اس طرح دو ہزار پندرہ کے عالمی کپ کے دو میچوں میں ان کے دو فیصلے تنقید کی زد میں آئے تھے جس کے بعد وہ سیمی فائنل اور فائنل میں ایمپائرنگ نہیں کر سکے تھے تاہم مجموعی طور پر علیم ڈار کا ایمپائرنگ کریئر بہت شاندار رہا ہے جس میں ان کے درست فیصلے مثال کے طور پر پیش کیے جاتے رہے ہیں پاکستانی ایمپائر علیم ڈار 2009 سے 2011 تک مسلسل تین مرتبہ آئی سی سی کے بہترین ایمپائر کا اوارڈ بھی جیت چکے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے